تو آج ہم بنائیں گے صبح کا ناشتہ اور وہ بھی ہم بنائیں گے بریٹ کے ساتھ بہت زیادہ ہیلڈی 10-15 منٹ کے اندر بن جانے والا ناشتہ ہے یہ بہت زیادہ نوٹریشیس اور کم تیر میں بنانا ناشتہ ہم بنائیں گے آج تو آج ہم بنائیں گے بریٹ کا اپما اس کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے اس کو آپ بریکفاسٹ میں بنائیے بچوں کے لیے بنائیے یا آپ اسے لنچ میں بھی بچوں کو لگا سکتے ہیں ٹیفن میں تو چلیے بریٹ کا اپما بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے میں چاہیے بریٹ تو یہ میں نے بریٹ کے سلاس لے لیے ہیں اور ان کے میں نے سائٹس کو نکال دیا ہے میں نے چھوٹے سائٹس کے بریٹ لیے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے ان کے سائٹس نکال دیجئے اور آج دس بریٹ لے لیجئے اور اب ہم ایک پین لیں گے اس میں ہلکا سا گھیہ آئل لگائیں گے اور تمام بریٹس کو ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے اور ہم ان کو ٹوست کریں گے جس طرح سے کٹونز بنتے ہیں اسی طرح سے ہم ان کو ہلکا سا کرسپی بنائیں گے بہت زیادہ کرسپی نہیں کریں گے سائٹس کو پلٹتے ہوئے ہم اس کو دونوں طرف سے اچھی طرح سے سیکھ لیں گے اور یہ دیکھیں بریٹ ہمارے ٹوست ہو گئے ہیں اگر آپ جائٹ پرسن ہیں تب آپ کے لیے یہ بہت زیادہ اچھی ریش ہے کیونکہ یہ بہت کم آئل میں بن کر تیار ہوتی ہے اور کھانے میں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے تو آپ اس ریش پی کو ضرور ٹرائے کرسکتے ہیں اچھی طرح سے یہ سکھ گئے ہیں انہیں ہم نکال لیں گے اور دوبارہ سے ہم اس میں ہلکا ساوئل گریز کریں گے اور جو بچی ہوئے بریٹ ہیں ہم ان کو بھی اسی طرح سے سیکھ لیں گے یہ دیکھیں میں نے آپ ان کے پیسز کٹ کر دیئے ہیں ہمیں ان کو پیسز میں کٹ کرنا آئے آپ چاہیں تو پورا بریٹ سیکھ لیں یا پھر آپ اس طرح سے پیسز کٹ کر کے پھر سیکھ لیں تو جس طرح سے بھی آپ کو کنوینیٹ لگے آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں تو ان کو بھی ہم دو طرف سے فرائے کر لیں گے اُلٹ اُلٹ کر اور بریٹ ہمارے اچھی طرح سے سیکھ گئے ہیں اور ہم ان کو پلیٹ میں نکال لیں گے تو یہ دیکھیں سبھی بریٹس میں نے کٹ کر لیا ہے ان کو نکال لیا ہے اور اب ہم ایک پیل لیں گے اور اس میں ڈالیں گے ہم دو ٹیبل سپون آئل آپ اس کو گھی میں بھی بنا سکتے ہیں یا آپ اس کو آئل میں بھی بنا سکتے ہیں آئل کو ہم گرم کر لیں گے میں نے مسترڈ آئل لیا ہے اس طرح کے دیشز جو ہوتی ہیں وہ مسترڈ آئل میں زیادہ اچھی لگتی ہیں آئل کو اچھی طرح سے گرم کر لیجئے کہ اس میں دھوہ آنے لگے اور جب دھوہ آ جائے گا تب ہم اس کو ہلکا سا ڈھنڈا کر لیں گے اور آئل گرم ہو گیا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے ارد کی دال لی ہے میں نے یہ ایک ٹیبل سپون اور میں نے لی ہے چنے کی دال دونوں دالوں کو میں نے ایک ایک ٹیبل سپون لیا ہے تو دالوں کو ڈال کر ہم ان کو اچھی طرح سے کر لیں گے اور گیس کا فلیم لو کر دیجئے آدھے ایک منٹ کے لیے ہم دالوں کو چلائیں گے دالوں میں پروٹین ہوتا ہے تو اسے ریسپی نیوٹریشز بھی بنے گی تو اب ہم اس میں اٹھ کریں گے مسترڈ سیڈز آدھا چمچ مسترڈ سیڈز میں اٹھ کر دیئے ہیں ساتھی میں نے اٹھ کیا ہے آدھے چمچ سے بھی کم سفی زیرہ اور ان کو ڈال کر ہم تھوڑا سا 30 سیکنڈ کے لیے سوتے کریں گے اب ہم اس میں ڈال لیں گے کری پتہ کری پتہ اگر آپ کے پاس ہو تو ضرور اٹھ کریں اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے ساتھی میں نے اس میں ڈال دی ہے کٹی ہوئی ہری میچے دو مرچوں کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور یہ میں نے لیے دو میڈیم سائز کی پیاج جن کو میں نے باریک کٹ کر لیا ہے اور پیاج ڈال کر ہمیں سے ایک منٹ کے لیے سوتے کریں گے پیاج کو بلکل بھی براؤن نہیں کریں گے نہ ہی ہمیں پیاج کو بلکل گلانا ہے بس ہلکا سائے ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں ان کا کرنچ باقی رہے اس چیز کا دھیان رکھیں اور اب ہم اس میں اٹھ کر رہے ہیں ہنگ تو دو تین پینچ میں نے ہنگ اس میں اٹھ کر دی ہے ساتھ ہی اس میں اٹھ کریں گے ایک چوتھائی چمچ حلدی پاؤڈر اور آدھی چمچ لال میچ کا پاؤڈر میں نے اٹھ کیا ہے میں نے ریگلر میچ لی ہے میچ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اٹھ کریں اور اب میں نے اس میں اٹھ کر دیئے ہیں ٹماٹر دو میڈیم سائز کی ٹماٹر لے لیجیے اور ان کو باریک کٹ کر لیجیے اور ٹماٹر ڈال کر ہم اسے ایک منٹ کے لیے چلائیں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے تین ٹیبل سپون دہی دہی کو میں نے فیٹ لیا ہے دہی ڈال کر ہم اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے اتنی دیر تک بھونیں گے کہ سب ہی مسائلے اچھی طرح سے پک جائیں مسائلے میں کچھا پن بلکل بھی باقی نہ رہے اور اس میں اٹھ کر دیجئے نمک ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک اٹھ کر دیجئے آدھا چمل سے بھی کم نمک جائے گا اس میں اور مسائلے سب بھون گئے ہیں اب ہم اس میں بریڈ کے اکارڈنگ ہی پانی اٹھ کریں گے تو میں نے ہاں پر آدھا کپ پانی لیا ہے پانی بہت سمحل کر اٹھ کیجئے گا یہ بہت ضروری ہے پانی آپ بلکل صحیح سے اور بہت ہی کم اٹھ کیجئے گا پانی اگر ذرا سے بھی زیادہ ہو گیا تو پھر یہ ناشتہ خراب ہو جائے گا بریڈ ہمارے سوگی ہو جائیں گے اور ان کا حلوہ بن جائے گا تو ہمیں بریڈ کا حلوہ نہیں بنانا ہے اور نہ ہی بریڈ کو ٹوست بنانا ہے بریڈ ہمارے ہلکے سے سوفٹ ہو جائیں بس اتنا پانی ہمیں ڈالنا ہے تو آدھا کپ پانی میں نے لیا ہے اور پانی ڈال کر ہم اسے اُبال لیں گے اور اب ہم اس میں ڈال لیں گے بریڈ اس طرح سے بریڈ کو ڈال کر فیلا دیجئے ہلکا سا چلائیے زیادہ نہ چلائیں بس ہلکا اس کو چلا دیا ہے میں نے بریڈ کا اپنا بنانے کے لیے آپ فیلے برتن کا ہی یوز کریں اس میں یہ اچھی طرح سے بن جاتا ہے اب ہم اس کو دو منٹ کے لیے ڈھک کر لو فلیم پر پکائیں گے اور یہ دو منٹ ہو گئے ہیں بریڈ کا اپنا بن کر تیار ہو گیا ہے تو یہ اپنا بنانا بہت ہی زیادہ ایزی ہے تو یہ دیکھیں اپنا بن گیا ہے اس کو بہت ہلکے ہاتھوں سے چلائیے گا اور اب لاسٹ بٹ نوٹ دا لیسٹ ہم اس کے لیے تڑکہ بنائیں گے سمپل اور نیوٹریشن سے بھرا ہوا تڑکہ بنائیں گے اب ہم اس کے لیے بنائیں گے تڑکہ سپیشن تڑکہ بنائیں گے بہت ہی سمپل تڑکہ ہے مگر یہ بریڈ کے اپنا میں جان ڈال دے گا اس کے ٹیسٹ کو دگنا کر دے گا اس کے لیے میں نے لیا ہے دیسی گھی ایک چمبر دیسی گھی لے لیجے اور اس میں ایک ٹیبل سپون مونگفلی ایڈ کر دی ہیں مونگفلی ماری کچھی ہیں اور ہلکا سا ایک منٹ کے لیے مونگفلی کو بھونیں گے اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے آٹھ دس کاجو تو کاجو آپشنل ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ہوں تب آپ اس میں ضرور ڈالیے اس ناشتے کا ٹیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے ساتھی یہ دیکھنے میں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور نیوٹریشن بھی اس کے بڑھ جاتے ہیں لو فلم پر ہم اسے ایک دو منٹ کے لیے لگاتا چلاتے ہوئے فرائی کریں گے اور بس اب ہم گیس کا فلم بن کر دیں گے آٹھ دس سیکنڈ کے لیے ہم اس کو چلائیں گے اور پھر اس طرح سے سائٹ میں کر دیں گے جس سے کی کاجو جو ہیں زیادہ روست نہ ہوں جلے نہ اپمے کو میں نے نکال لیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر سے ڈال دیں گے مونگفلی اور کاجو تو کاجو اور مونگفلی کو اوپر سے ہی ڈالیے گا پکاتے ٹائمین ایڈ نہیں کرتے ہیں ورنہ یہ سوگی ہو جائیں گے اور کرسپی نہیں رہیں گے اوپر سے ڈالنے سے ہی کرسپی رہتے ہیں ہمارا بریٹ کاب میں بن کے تیار ہو گیا ہے تو آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے ریسپی اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینکس ور واشنگ میویڈیو